سو ہیلو اے نمسکار دوستو بہت بہت سواغد ہیں آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر میں ہوں آپ کا دوست نوین اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک گریپ آج والی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ کے انڈرویڈ سے جوڑی پروبلم کا سولیشن لیکن گائیڈ وہی ہر بار کی طرح ہے اگر آپ پہلی بار ہمارا چینل پر آئے ہیں اور آپ نے بھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے بیل ایکن کو پریس نہیں کیا ہے تو پلیج بیل ایکن کو پریس کر ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے ملتے رہے اس کے ساتھ ہی گائیڈ اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے دیکھیں دوستو اگر آپ انڈرویڈ یوجر ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے انڈرویڈ کے اندر جو گوگل کروم ہے وہ پہلے سے ہی پری انشٹالڈ آتا ہے اور گائیڈ موشٹلی لوگ گوگل کروم کا ہی یوج کرتے ہیں اگر آپ کوئی بھی براوجنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں کسی سائٹ کو سرچ کرتے ہیں تو آپ گوگل کروم کا ہی یوج کرتے ہیں لیکن گائیڈ گوگل کروم کو یوج کرتے ہوئے اگر کسی سائٹ آپ کی اوپن نہیں ہو رہی ہے اور آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ رہا ہے تو گائیڈ اس پروگلم کا سلیوشن آپ کو کس طرح سے کرنا ہے وہی سب میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کرنے والا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا ہے کس پروگلم کا سلیوشن آپ کیسے کریں گے تو آپ کو ہماری اس ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا بلکل بھی اسکیپ نہیں کرنا ہے تو زیادہ سمینہ کا واتہ ہوئے شروع کر لیتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو آپ کو بتا دیتے ہیں اس پروگلم کے سلیوشن کے بارے میں تو گائیڈ دیکھیں سب سے پہلے اس پروگلم کے سلیوشن کے لیے آپ کو کیا کر لینا ہے جو آپ کا انٹرنیٹ ہے اس کو اچھے چیک کر لینا ہے کیا آپ کا انٹرنیٹ اچھے چیک کر رہا ہے یا نہیں اس کی سپیڈ کافی اچھی آ رہی ہے یا نہیں اس کے لیے گائیڈ آپ اپنے نوٹفیکیشن بار کو نیچے کی طرف سکرول کر سکتے ہیں اور آپ کو یہاں پر ایروپرین موڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کو ایک بار اس پر ٹیپ کر دینا ہے جس کے بعد یہ انیبل ہو جائے گا اس کے بعد کچھ سیکنڈ کے بعد آپ کو اگین اس پر ٹیپ کرنا ہے جس کے بعد یہ ڈیشیبل ہو جائے گا اور آپ کا جو انٹرنیٹ سپیڈ سے جڑی ہوئی کوئی بھی ایشو ہوگا وہ آٹومیٹکلی فکس ہو جاتا ہے تو گائیڈ ایک تو پروگلم آپ کی یہاں سے سولف ہو جاتی ہے اور دوستو جن لوگوں کی پروگلم یہاں سے سولف نہیں ہوتی ہیں ان کو اپنے کروم کو اپن کر لینا ہے اس کے بعد گائیڈ آپ کو رائٹ سائیڈ میں اوپر کی طرف تری ڈوٹس دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ کو ان پر ٹیپ کر دینا ہے جس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے یہاں پر آپ کو سیٹنگ والا اپسن دیکھے گا آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد گائیڈ آپ کو نیچے کی طرف تھوڑا سکرول کرتے ہی پرائیویسی اور سیکیورٹی والا اپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کو اس پر ٹیپ کر دینا ہے اس کے بعد گائیز اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کو اوپر ہی ایک اوپسن دکھے گا clear browsing data آپ کو اس پر ٹیپ کر دینا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا آپ کو اوپر ہی دو اوپسن دکھیں گے basic اور advance اور اس کے نیچے آپ کو تین اوپسن الگ سے دکھیں گے تو گائیز آپ کو یہاں پر یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کا جو گائیز اور آپ کو یہاں پر یہ چیک کرنا ہے یہ کلک ہو رکھا ہے یا نہیں اگر نہیں ہو رکھا تو گائیز آپ کو اس پر کلک کر لینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو گائیز آپ اوپر والے پر بھی ٹک کر سکتے ہیں لیکن گائیز میں لی تو آپ کو جو second والا option ہے cookies and side data آپ کو اس پر کلک کر کے رکھنا ہے اور اوپر سے جہاں پر time دکھا ہوا ہے last four weeks آپ کو یہاں پر select کرنا ہے all time یہاں سے کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو advance پر چانے جانا ہے اور یہاں پر آپ کو نیچے والے تین options کو آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اوپر والے جو تینوں option ہیں ان پر آپ کو tap کر کے رکھنا ہے دیکھے گائیز اس طرح سے آپ ان پر tap کر سکتے ہیں اگر ان میں سے کسی پر بھی tap نہیں ہو رکھا ہے تو اس کے بعد آپ کو نیچے clear data والا button show ہوگا آپ کو یہاں پر clear کر دینا ہے تو یہاں سے آپ کا جو clear browsing data ہے وہ ہو جائے گا اس کے بعد گائیز آپ کی جو problem ہے وہ solve ہو جاتی ہے اگر گائیز پھر بھی کسی کی problem solve نہیں ہوتی ہے تب گائیز میں آپ کو بتا دوں آپ کو یہاں سے بالکل ہی back آ جانا ہوگا back آ جانے کے بعد جو آپ کا play store ہے اس کو open کر لینا ہے play store open کر لینا کے بعد آپ کو یہاں پر کوئی بھی vpn download کر لینا ہے اپنے mobile کے اندر install کر لینا ہے جیسے کہ میں ایک vpn بتا دیتا ہوں جو turbo vpn ہے وہ بالکل ہی free ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے mobile کے اندر پہلے سے install ہے کیونکہ میں اس کو use کرتا رہتا ہوں آپ کو اس کو open کر لینا ہے یہ open کر لینے کے بعد آپ دیکھیں گے سب سے پہلے ہم اس کو connect کریں گے کسی other country سے جو نیچے آپ کو یہ نشان دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر یہ گازر بنی ہوئی ہے آپ کو اس پر tap کر دینا ہے جس کے بعد یہ automatically کسی fasted server سے connect ہو جائے گا تو یہاں پر connect ہو چکا ہے اس کے بعد ہم یہاں سے back آ جانا ہے back آ جانے کے بعد جو ہمارا google chrome ہے اس کو open کر لینا ہے open کر لینے بعد یہاں پر ہم کوئی بھی site ہے اس کو guys جیسے ہی search کریں گے تو guys یہ automatically اس site کو open کر کے دکھا دے گا اور ہماری جو problem ہے وہ یہاں سے solve ہو جاتی ہے guys کیا ہوتا ہے کچھ websites ایسی ہوتی ہے جن کو government block کر کے رکھتی ہیں ہمارے دیش کے اندر ہماری country کے اندر تو guys ہم وہاں پر نہیں جا پاتے تو guys اسی طرح سے جیسے ہم اس کو کسی other country سے connect کرتے ہیں اور اس کے بعد اس site کو search کرتے ہیں تو وہ آسانی سے open ہو جاتی ہیں تو guys ایک region یہ بھی تھا اور اس کا problem کا solution اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے تو guys آپ کو کیسی لگی ہے ہماری ویڈیو جرور بتائیے گا اگر ہماری ویڈیو کی help سے آپ کی problem solve ہوتی ہیں تو please امید کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو subscribe کر کے جائیں گے اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں گے تو دوستو آج والی اس ویڈیو کے اندر میرے کو آپ کو just اتنے ہی بنانا تھا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی problem کے solution کے ساتھ تب تک کے لیے bye bye friends love you all take care